سمندری طوفان دوبارہ آسکتا ہے سی تا نوے کلومیٹر فی گھنچہ ہے سسٹم کے اردگرد ہواوں کی رفتار ایک سو دس کلومیٹر فی گھنچہ تک ہے طوفان کے پیش نظر سجاول عمرکوٹ بدین تھر پارکر اور میرپور میں آج سے سترہ جون کے درمیان دو سو سے دھائی سو میلومیٹر موسیدھار بارش میں توقع ہے جبکہ شہر قائد ایدر آباد شہید بینظیر آباد میں گرد آلود ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ چالیس سے ساٹھ میلومیٹر بارش کا امکان ہے بیک میں موسمیات میں ماہیگیروں کے لئے الیٹ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سترہ جون تک کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں کیونکہ سمندری طوفان کے باعث لہریں دس سے پندرہ فٹ اونچی ہیں اینڈی ایم اے کے مطابق طوفان کے پاکستان کی ساحلی پٹی پر ممکنہ اثرات اس کی مزید پیش شفت پر منحصر ہیں تمام مطلقہ ادارے کسی بھی ہنگامی سورتحال سے نبٹنے کے لئے تیار ہیں چیمن اینڈی ایم اے نے بتایا کہ پاک فوج نیوی اور رینجرز مقامی انتظامیہ کی مدد کے لئے مسلسل مسروف عمل ہیں مقامی انتظامیہ کی جانب سے پچھتر کے قریب ریلیف کیمپس لگائے گا ہے پاک فوج نیوی اور رینجرز کی مدد سے سزاول بدین سے اب تک تقریبا تہتر ہزار افراد کو محفوظ کیمپس میں منتقل کر دیا گیا ہے کیمپس میں خوراک اور تدبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں میکہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان بیپر جوائے نے انڈین گجرات کی سائلی پٹی پر لینڈ فال مکمل کر لیا ہے جو کیٹی بندر سے ایک سپ چیس کلومیٹر جنوب آغرین میں موجود ہے تاہم طوفان نے پاکستانی ساحل کے کسی بھی حصے پر لینڈ فال نہیں کیا انڈی ایم میں کے مطابق بیپر جوائے بھارتی ریاست گجرات کے جاکھاؤ پورٹ پر شام سات بجے ٹکرایا تھا اور لینڈ فال کا یہ عمل تقیباً چھے سے آٹھ گھنٹے میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مکمل ہوا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق روفانی ہواوں سے ساڑھے تین ہزار سے زائد بجلی کے کھمبے گر گئے اور سیکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے مختلف حادثات میں بائی سفرات رخمی ہوئے ہیں گجرات میں سمندری طوفان پیپر جوائے کی بڑھا سے ایک شخص اور اس کا بیٹا اپنے موویشیوں کو بچانے کی کوشش میں ہلاک ہو گئے بھارتی محکمہ موسمیات کی جانب سے ریڈ الرچ وارننگ جاری کرنے کے بعد مغربی ریاست میں تقریباً ایک لاکھ فرات کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے بھارتی محکمہ موسمیات کی مطابق یہ طوفان آج راجستان کی جانب پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے جیسل میر اجمیر ادھے پور اور دیگر جنوبی ازلا میں شریر بارشوں کا امکان ہے دوسرے جانب سمندری طوفان کے شدت میں کمی آنے کے بعد کیٹی بندر اور بدین میں زندگی معمول پر آ گئی ہے نقل مکانی کرنے والے مہیگیروں اور مقامی افراد نے اپنے گھروں کی جانب واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے بارش کے بعد راستے دلدلی ہو جانے سے مقامی افراد کو عام دورفت مشکلات کا سامنا ہے دہاتی علاقوں میں مکین اپنے گھروں اور دکانوں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جی سی بدین آگا شاہ نواز نے مہیگیروں کو اپنی اپنی بستیوں میں واپس جانے کی اجازت بھی دے دی